پاکستان گزشتہ رات کراچی ائرپورٹ کے قریب ہونے والے گھناونے دہشت گردانہ حملے کی شدید مضمت کرتا ہے ہم خبر آپ کر دے رہے ہیں ناظرین پاکستان نے حکومتی صدہ پر کراچی ائرپورٹ کے قریب ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مضمت کر دی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حملے میں دو انجینئرز کی جانے گئی ہیں اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کیا کہنا تھا مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے امور خارجہ آنس ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی آنس اپڈیٹ کیجئے گا جی شکریہ بالکل پاکستان کی جانب سے ترجمان دفتر خارجہ نے قدرشتہ روز جو کراچی ائرپورٹ کے قریب ہونے والے گھناونے دہشت گردانہ حملے کی شدید مضمت کی ہے اور اس میں بتایا کیا ہے کہ اس میں تین افراد جو ہیں ان کی جانے گئی ہیں جس میں دو چینی انجینئرز شامل ہیں اور زخمیوں میں بھی ایک چینی باشندہ شامل ہے ساتھ میں وزارت خارجہ کی ترجمان دفتر خارجہ نے وزید بتایا ہے کہ حملے میں جو پاکستان کی جانب سے چینی اور پاکستانی متاثرین کے جو خاندار ہیں ان سے گہریت تازیت بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ زخمیوں کی جلت حتیابی کے لئے دعا بھی کرتے ہیں دہشتگردی کی یہ مضموم کاروائی نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان اور چین کی پیدار دوستی پر بھی حملہ ہے ترجمان دفتر خارجہ کا اپنے بیان میں یہ کہنا ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ دہشتگرد تنظیم بلوشت لیبریشن آرمی کی مجید بریگیٹ نے قبول کی تھی تو وزارت خارجہ کی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم مجید بریگیٹ سمیت اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کی کٹیری میں لانے کے لئے پورا عظم ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرموں اور ان کی سہولتکاروں کو پکڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وزارت خارجہ چینی سفادت خانے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں پاکستان اور چین قریبی شراکتداری اور آنی بھائی ہیں پاکستان اور چین بہامی احترام اور مشترکہ تقدیر کے بندن میں متحد ہیں پاکستان چینی شہریوں منصوبوں اور پاکستان میں اداروں کی حفاظت اور سلامتی کے لئے اپنے غیر متزلزل عظم کا اعضاء کرتا ہے پاکستان اور درشتگردی کی قوتوں کو شکر دینے کے لئے اپنی چینی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا ترجمان دفتر خارجہ امتاز آرہ بلون اپنے تفصیلی بیان نے یہ بتانا تھا تو ایک افسوسناک واقعہ جو درشتہ رات کراچی میں ہوا اور اب پاکستان کی جانب سے اس بارے کی تذریق کی گئی ہے کہ جو تین لوگ جن کی جو اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹے اس درشتگردی کی کاروائی میں جو کہ بلوش درشتگرد تنظیم بلوش لیبریشن آرمی دیمجید برگیٹ نے کی اس میں دو تینی باشن بھی شامل ہیں اچھا آناس کچھ آنا کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا ابھی تک کہ یہاں ابھی وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا دیکھیں اب سے دو گھنٹے بعد مقامی وقت چین کے مقامی وقت تین بجے اور پاکستان کے مقامی وقت بارہ بجے کے قریب چینی وزارت خارجہ کی جو روزانہ بریفنگ ہوتی ہے وہ ہوگی تو اس میں ہم ایک تین کے جانب سے کوئی ریاکشن بزاپتہ طور پر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اب سے ایک گھنٹے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ کی بھی جو ہفتہ بار بریفنگ ہوتی ہے وہ عموماً جمعیرات کے روز ہوتی ہے لیکن کیونکہ جمعیرات اور جمعیرات اسلام آباد میں یہ حالات نہیں تھے کہ ریپورٹرز جو ہیں یا نمائندگان وہ پانچ سکتے تو اس لئے وہ بریفنگ آج ہوگی اب سے ایک گھنٹے بعد تو دونوں جانب سے جو عالی سطحی رابطے ہیں اور چین کی جانب سے جو بزاپتہ بیان ہے وہ تقریباً دو سے دھائی گھنٹے میں ہیں امید کیا سکتی ہے کہ وہ جاری کیا جائے گا جب ان کی روزانہ بار جو بریفنگ ہوتی ہے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے اس دوران یہ بیان جاری کیا جائے گا ان کی شناختوں ہو چکیا جو جانبھک ہوئے کچھ اندازہ ہے بتا سکتے ہیں آپ کچھ ایسا پتا چلا کہ یہ یہاں پہ کن پروجیکٹ سے اوپر کام کر رہے تھے جو ہمارے مہمان جانبھک ہوئے ہلاک ہوئے دیکھیں گزشتہ رات جب چینیز جو یہ اٹاک ہوا یہ اٹاک اس وقت ہوا کہ ایک گھنٹہ پہلے اٹاک سے چائنہ ائر کی ایک جواز جو کہ بیجنگ سے آ رہی تھی جو کہ حفظے میں چار بار آتی ہے اس میں تقریباً لیلگ بک چوبار ایک چینی انجینر سماؤں تھے اور اس میں سے یہ ایک کانوائی تھا جس کو ڈائیمنٹ فارمیشن کے ذریعے لے کے جائے جاتا ہے کراچی ائرپورٹ کے باہر جو پروٹوکول کہئے ہی ہے یہ اسی جگہ جہاں سے پروٹوکول افیشلی ایسائن ہوتا ہے اسی جگہ یہ حملہ کیا گیا تو سیکیورٹی کی صورتحال کے ساتھ سے کیونکہ مجید جو کانوائی کی کافلے کی کافی گاڑیاں تھیں وہ وہاں سے نکل چکی تھی تو اس حوالے سے پاکستانی حکام نے اپنی طرف سے کوشش پوری کی تھی کہ تمام طرح انتظامات فول پروف رہے کچھ انجینئرز اس میں سے جو اس کانوائی کا حصہ تھے وہ سی پیٹ پوجیکس پر کام کر رہے تھے اور بقیہ چوبالیس میں سے چند انجینئرز جو ہیں وہ نون سی پیٹ پوجیکس میں تھے جبکہ آٹھ کے قریب انویسٹرز بتائی جا رہے تھے جو کہ اس کا حصہ ہے سلحہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہیں وہ رضیارت خارجہ کو کمیونیکیٹ نہیں کی گئی ہیں لیکن کیونکہ سندھ حکومت نہیں چاہلے سے بھی ڈریکٹری رابطے میں ہیں اور کیونکہ معاملہ کراچی میں ہوا ہے تو زیادہ ڈیٹیلز اس سندھ حکومت میں پاس ہی ہیں لیکن اس کافلہ تھا جس کے اوپر حملہ کیا گیا اس جانب سے بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلی ساری صورتحال سے آگاہ کیا دفتر خارجہ کے رییکشن سے بھی اور چانہ کی طرف جو معاملہ چل رہے ہیں ادھر سے بھی آپ نے آگاہ کیا ناظرین ہمارے نمائندے بلوچ لبریشن آرمی کے مجید برگیڈ نے جو ہے وہ ذمہ داری اس واقعے کی قبول کر لی ہے لہٰذا یہ کراچی میں دہشت گردانہ حملہ جو ہے کیا گیا تھا جس میں آئل ٹینکر کا ہماکہ ہوا ہے اور اس صورتحال میں جو ہے وہ دو چینی باشندوں سمیت تین افراد جو ہیں وہ اپنی جانے گما بیٹھے اور سترہ کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں اور توقع کی جاری کے باقاعدہ ترجمان دفتر خارجہ کچھ دیر کے بعد آج ہی اس کے اوپر باقاعدہ ٹیلوین سکینز کے اوپر آ کے اپنا رییکشن دیں گے اور چینی کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا